پھر ایک دور تھا لوگ پتھر تراش کے مختلف چیزیں بناتے مختلف چیزیں بناتے پتھر تراش بڑے بڑے ماہر لوگ تھے بڑی بڑی چیزیں بناتے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اس وقت انہوں نے پتھر تھے زندہ اونٹنی نکالی پھر ایک دور آیا ایک وقت تھا لوہے کو پگلا کر لوگ اپنی مہارت دکھاتے تھے لوہا پگلاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت دعود علیہ السلام کو بھیجا حضرت دعوت علیہ السلام آپ یہ جب لوحک میں کوئی شکل اختیار کرانی ہو تو اس کو گرم کیا جاتا ہے پھر گلایا جاتا ہے پھر اس کو جو چاہے بنا سکتے ہیں اللہ نے حضرت دعوت کو یہ موجزہ دیا تھا ہاتھ میں لوحہ پکڑتے تھے یا لوحے کو ہاتھ لگاتے تھے جو چاہتے تھے بنا دیتے تھے یہ آپ کا موجزہ تھا اللہ وقت طب یونانی جب ہر مرض کا علاج ڈھونڈ چکے تھے سوائے تین مرضوں کے پہلا مرض مادرزاد نبینہ ہو جس کے ماں باپ بھی نبینے ہو بچہ بھی نبینہ پیدا ہو جائے اس کا علاج نہیں تھا دوسرا مرض یا کوڑ کا ایک مرض نکلا تھا اس کا بھی علاج نہیں تیسرا تھا مردے کو زندہ نہیں کر سکتے اللہ نے اس وقت حضرت عیسیٰ کو بیجا بڑی شانے دے کر اب حضرت عیسیٰ کی شان یہ تھی ہاتھ پھیرتے تھے نا تو مادرزاد نبینہ ہوتا اللہ اس کو شفاہ دے دیتا بنا ہی آ جاتی کوڑ کا مریض ہوتا شفاہ کہیں سے نہ ملتی حضرت عیسیٰ کا ہاتھ پھر نہ تھا اللہ شفاہ دے دیتا پیر کیوں ٹھک کر مارتے قبروں پہ جا کر اللہ مردے زندہ فرما دیتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شان بیان کر رہے تھے نا تو آپ کے امتی آپ کی باتیں کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے کہہ رہے تھے یار وہ ماں کتنی شان والی ہے جس نے عیسیٰ جیسے پتر پیدا کیا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو میری ماں کی شان بیان کرتا ہے لیکن میں اس ماں کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں جھک کر جس کی گود میں محبوب خدا تشریف آئے حضرت وہ آپ سے بھی زیادہ شان والے ہوں گے آپ کی اتنی بڑی شان آپ سے بھی زیادہ شان سنیں اور ناز کریں اس بات پر کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنی زیادہ شان والے ہوں گے کہ اگر مجھے ان کے نالین سیدھے کرنے کا موقع مل جائے تو میرے لئے یہ بھی فخر کی بات ہو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ اکبر تو پھر ایک دور تھا جب لوگ شعر و شعری کیا کرتے زبان و کلام کا دور تھا لوگ بڑی بڑی فسیح اللسان گفتگو کرتے بڑی بڑی بات کرتے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جب موجے باقیوں کو دیئے نا تو گن کر دیئے جب کوئی اپنے محبوب کو دیتا ہے نا محبت کرنے والا ہو صرف دل لگی کرنے والا نہ ہو محبوب کو دیتا ہے تو بتائیں وہ گن کر دے گا وہ کہے گا کہ یار جس چیز کا میں مالک ہوں تو بھی اسی چیز کا مالک ہے اللہ نے جب محبوب کو عطا فرمایا ہے تو گن کر نہیں عطا فرمایا بلکہ سونیا محبوبہ میں تیری ہر ادا کوئی موجزہ بنا دوں تیرا اٹھنا بھی موجزہ ہے تیرا چلنا بھی موجزہ تیرا پھرنا موجزہ ہے تیرا گفتگو کرنا موجزہ محبوبہ تیرا مسکرانا بھی موجزہ بنا دوں تو اگر کسی کی طرف دیکھ لینا محبت سے محبوب میں اسے بھی موجزہ بنا دوں محبوب پتھر بھی تیرا کلمہ پڑھیں گے محبوبہ درخت چل کے تیرے پاس آئیں گے تیری ہر ہر ادا کو سونیا موجزہ بنا ہر ادا موجزہ لیکن سب سے بڑا موجزہ اللہ نے جو مصطفیٰ کو عطا فرمائے وہ قرآن کریم عطا فرمائے سب سے بڑا موجزہ دوسرا موجزہ میراج ہے لیکن سب سے بڑا موجزہ فرمائے کہ وہ قرآن ہے اور یہ کتنا بڑا موجزہ ہے لوگ بڑی بڑی گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے اشہار قصیدے کعبے کی دیواروں پر قصیدے لکھے جاتے ہر ہفتے کمپیڈیشن ایک مقابلہ ہوتا تو پچھلے ہفتے کے جو اشہارتیں مٹا دیے جاتے ان سے بہتر جو اشہار آتے وہ کعبے کی دیوار پر لکھ دیے جاتے کعبے کی دیوار پر لکھ دیے جاتے پھر لوگ آتے بڑا وہاں پر ایک فنکشن ہوتا اللہ گلہ ہوتا ہے ایک ملہ لگتا سورہ کوسر ناظر ہوئی اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَوْا لَبْتَر سورہ کوسر ناظر صحابہ اکرام نے رجل کی یا رسول اللہ کیا ہوگا میں دیوار پر لکھنے حضور نے اجازت دی تو وہ سورہ کوسر کعبے کی دیوار پر لکھ دی گئے اب ہر ہفتے جو پچھلے لکھا جاتا تھا مٹا دیا جاتا تھا اب جو آتا سورہ کوسر کے مقابلے پر کون لے کر آئے گا آتا دیکھتا سورہ کوسر کو دیکھتا پڑتا وہاں پر چلا جاتا روایت میں آتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے گزر گئے کسی کو اس کے مقابلے کا کچھ ملائی نہیں کوئی شیر ہی نہیں ملا کچھ ملائی نہیں تین ہفتے مہینہ گزر گیا روایت میں آتا ہے سورہ کوسر کعبے کی دیوار پر سات مہینے تک لکھی رہی لیکن جواب کسی کو نہیں ہے پھر آگے کسی نے سورہ کوسر لکھی تھی کسی نے آگے لکھ دیا ماں حازہ کلام البشر یہ کسی بندہ بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تو جتنے نبی آئے موجزات لے کر آئے اب دیکھئے ہمارا عقیدہ کتنا پیارا الحمدللہ اللہ ہمیں بہترین عقیدہ دعا فرمائے جتنے نبی آئے موجزات لے کر آئے اور جب واپس گئے تو اپنے اپنے موجزے ساتھ لے گئے حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ آج بھی قرآن کریم آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور بالکل اسی حالت میں موجود ہے تو رول اور قانون اور سسٹم یہ ہے کہ جو نبی آئے گا اپنے موجزے لے کر آئے گا جب جائے گا اپنے موجزے لے کر جائے گا تو حضور کا تو موجزہ پندرہ سو سال ہونے کو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے جب حضور کا موجزہ موجود ہے اس کا مطلب ہے صاحبِ قرآن بھی ہمارے ہندر ہی موجود ہے تو جب حضور کا موجزہ بڑا موجزہ اللہ اکبر تو یہ موجزہ بڑا کیوں ہے یہ موجزہ بڑا اس لیے ہے کیونکہ بڑے پر نازل ہوا ہے بڑے نے نازل کیا بڑے پر نازل ہوا جب بڑا نازل کرنے والا بھی ہے تو جو چیز نازل ہوئی وہ بھی موجود ہے تو جس کے سینے اتھر پر نازل ہوا ان کی زندگی کا کیا حالہ ہوگا وہ قبرِ انور میں بیٹھ کر کیا ہم غلاموں کا حال نہیں جانتے ہوں گے آج بھی کوئی مدینہ منورہ کی طرف مو کر کے کہے یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اِنَّا نِی فِي بَغْرِ اَمِّم مُغْرَكُن تو کرم اتنا ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں ابھی کھلتی بھی نہیں ہیں بگڑے مقدر پہلے سبر جایا کرتے ہیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا موجہ یہ حال ہی میں سوائیڈن میں جو قرآن کریم کی وہاں پر جو ترک کہہ سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجوہات ہم خود ہیں وہ جو کفار کے سامنے کا ہمارا روبر دب دبا تھا کہ تین سو تیرہ بدر کے میدان میں کیسے ہزار بارہ سو پر غالب آگئے کتنے بے شمار جن کے پاس اسلاح بھی تھا جن کے پاس تلواریں نیزیں اور یہ یہاں پہ تین سو تیرہ تھے جن کے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں کہیں اندھے کل تلوارہ بھی نہیں سی نہ گوڑے تھے نہ کپڑے تھے اور جب یہ گزرتے تھے نہ گلی سے تو کفار ان کو تانے دیتے تھے یعودی تانے دیتے لو جی جنگ کرن جا رہے ہیں کہ تلوارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے تھے نہ تھے وہ تیگ پر تقیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر تو صحابہ اکرام پیچھے پیچھے مصطفیٰ اپنی کملی کی بکل مارے آگے آگے جا رہے ہیں تو صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھا جو کٹ بھی جائیں گے لیکن محمد عربی کی شان میں آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ اکبر لیکن وہ روب اور دب دبا تین سو تیرہ ہاں اور یہ کیسے کٹ کٹ کر پھینکے اور کئی لوگوں نے وہاں پر جو میدان بدر کا نقشہ دیکھا وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹوٹو ہی تلوار ہے ایک صابی وار کرتا ہے تو دس دس کافروں کے سر کٹ جاتے ہیں یہ کیا تھا یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو اور کیا تھا اللہ اکبر وہ جذبہ ایمانی تھا صحابہ اکرام کے اندر وہ ہمارے لئے انہوں نے چھوڑے یہ چیزیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ آئے لیکن ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا آج ہم رسوہ ہوگئے آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہمارے حکمران گنگے ہوگئے کوئی بات کریں جی لوگ جنسیں اٹھا لیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بتائیں قرآن کریم کی بے عرمتی تو یاد رکھیں جو بھی کر لیں قرآن کریم کا ایک نسخہ جلانے سے یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے یہ کروڑوں سینوں میں جو قرآن بس رہا ہے کروڑ ہر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب ہے اس کو اگر آپ زبان نے یاد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ جی سائنس میں ہم نے جی اپنے بچوں کو جی بی کنوس میں ڈال دیا ڈی پی ایس میں ڈال دیا روٹس انٹرنیشنل میں ڈال دیا کہاں کہاں ڈال دیا لیکن قرآن کے لیے کیا کیا ہم نے کتنا بچوں کو قرآن پڑھا جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ہم رسوا نہیں ہو گئے قرآن کو جلایا جا رہا ہے جس کا جو دل کرتا ہے اٹھاک کر رہا ہے مسلمان کچھ کر رہی نہیں سکتے مسلمانوں میں اتنی پاور ہی نہیں لی کیوں وہ تقوی ختم ہو گئے وہ چیزیں اندر سے ختم ہو گی اللہ اکبر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی کوئی نہیں بول سکا ہمارے حکمران ہاں جی اپنا ریکارڈ قائم کرا لی ہے جی ایک بات کر کے اس سے بات نہیں بنے گی ہمیں خود کو بدلنا ہوگا بس کریں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو کہیں ہم ارادہ کریں گے خود کو بدلنے کا سب کہیں انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم خود بھی حاصل کریں گے اپنے بچوں کو بھی حاصل کروائیں گے اب یہ نہیں کہ آپ کہیں جی ہماری عمریں زیادہ ہوگی ہیں تو ہم قرآن کیسے پڑھ سکیں تو میرے بھائی اگر عمر زیادہ ہوگی ہے محسوس نہ کیجئے گا تو حساب کتاب باقی تو سارا ہمیں یاد ہے تو ہم قرآن کریم کو نہیں یاد رکھ سکتے ہیں قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں جب کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ پھر بدتمیزی ایک جاہلانہ عرکت ہے یہ جی واویلا کرنا شور مچانا یہ اس طرح کی بےہودہ حرکات پر اترانا یہ جاہلوں کا پیشہ ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے قرآن کریم کے جتنے یہ نسخہ جلا ہے فرمایا جب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف اس کے صفے جلتے ہیں یا اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کا نور اللہ آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے اس کی بے حرمتی کوئی کر رہی نہیں سکتا ہے یہ قرآن تو کروڑوں سینے میں آپ گلی گلی کچھا کچھا بازار چل جائیں کوئی انگلیش پڑھا رہا ہے کوئی کچھ پڑھا رہا ہے لیکن زبانی کتاب کسی کو بھی نہیں یاد ہے ایک عربی زبان اردو کی کتاب زبانی نہیں یاد ہے عربی زبان ہماری تو نہیں ہے لیکن آپ ہر گلی میں دیکھیں آپ کو دو تین حفظے قرآن ضرور مل جائیں گے یہ کس چیز کا کمال ہے یہ محمد عربی کی نگاہوں کا کمال ہے اللہ اکبر یہ کرن نوازی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم اس چیز کی بھی مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور وہاں کی حکومت کی ناہلی اور ان کے جو یہ معاملات ہوئے ہیں اس کی بھی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے اب دیکھئے قرآن کریم جیسے ایک دوسرے کے حقوق ہے نا ہمارے اوپر ایسے قرآن کے بھی حقوق ہیں قرآن کریم کے حقوق بیان فرمائے اللہ والوں نے فرمائے قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لائے جائے یہ قرآن کریم کا توجہ ہے نا دوستوں جی جی اس کو ذرا توجہ جائے قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لائے جائے دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے علامہ اقبال کو کسی نے خط لکھا تو آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت صحت لفظی سے کیا کرو اب ایک مندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب ایک مندہ نے یہ پڑھا آپ نے غور کیا اس کو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہوں اب ایک قریصہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کتنا فرق ہے دونوں میں اب باز کا ایسے ہوتا ہے جب صحت لفظی سے پڑھا نہیں جاتا تو معنی بدل جاتے ہیں روزانہ آپ روزانہ نہیں وقت دے سکتے آپ ہفتے میں تین دن وقت دیں اب مسجد میں قریصہ موجود ہیں قرآن تے پڑھا دے وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہم مسروف بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس دکانوں کا حساب ہے فیکٹلیوں کا حساب ہے ہر ہر چیز کا حساب ہے اگر وقت نہیں ہے تو قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے ہم کہاں چلے گے میرے بھائی ذرا غور کریں تھوڑا سا وقت دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں جب قرآن کو وقت آپ دیں گے نا اللہ رزق کے بھی دروازے کھول دے گا سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو صحت لفظی سے پڑھیں اللہ وقت تو فرمایا کہ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے کہ قرآن ہے کیا اگر کوئی آپ کو خط بیجے آپ کا دوست خط بیجے آپ میسیج آتے ہیں نا موبائل میں اگر میسیج آئے انگلیش میں آپ کو انگلیش نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے نہیں آپ ڈکشنری میں نکالیں گے اگر آپ ڈکشنری کا نہیں پتا آپ کو موبائل میں تو آپ کسی حصے بننے کے پاس جائیں گے جس کو انگلیش آتی ہیں یار پڑھ کے دسی میرے یار دا میسیج آئے ہیں اچھے لکھیا کی انہیں کی پیغام دیتا ہے تو قرآن تو ہم نے صرف اگر گھر میں رکھا بھی ہے تو علماری میں رکھا ہوا ہے تو قرآن تو عربی میں ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ قرآن جیسی دولت عطا فرمائی فرمائے اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہے موبائل میں ہر چیز تلاش کرتے ہیں موبائل میں ہر چیز کا جواب نہیں ملتا گوگل جہاں پر جواب دے جائے قرآن وہاں بھی رہنمائی فرما دیا کرتا ہے تو اس لیے قرآن کو سمجھیں یہ حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن کو سمجھیں اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں خود قرآن سکھیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عامل کیا جائے اور جس چیز سے روکا ہے اسے رک جائیں وہ ایک بندہ ہے نا ذرا دیکھنے سے بھی صحت من لگتا ہے اور اسے کہیں آپ چائے پییں گے کہتا ہے جی میں پیوں گا یا صبح صبح وہ دوڑ رہا ہے پارک میں دوڑ ہے اور اسے کہیں کیا ہوا ہے بھئی صبح صبح بڑی دوڑ لگا رہا تمجھے دوڑا بھی نہیں جا رہا وہ کہتا ہے یا ڈاکٹر نے کہا صبح صبح نہ ایکسرسائز کیا کرو وہ کہتا ہے چائے پی لو جی چائے پی لی چمچ کتنی چمچ کتنی چینی لیں گے شگر کتنی ڈالیں گے وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈیوٹیز ہے مجھے شگر ہے میں چینی استعمال نہیں کرتا مجھے میٹھا منع ہے بھئی کس نے میٹھا منع کیا اللہ نے منع کیا تجا میٹھا وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر ہمارا رہبر ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے بھئی تیرے پاس فیس ہے تو وہ تیری رہنمائی کرتا ہے تیری جے میں فیس نہیں وہ تو ٹائم ہی نہیں دے گا تجھے اللہ اکبر ہم ڈاکٹر کی بات کتنی مانتے ہیں اگر ہم اپنے رب کی بات ماننے لگ جائیں اگر اس سے تھوڑا سا یقین رب کریم کے کلام پر رکھیں ذرا اس کو سوچیں یہ کتنی پیاری بات ہے کلام رب کریم کا ہے سینہ اتھر مصطفیٰ کا ہے اور رب کریم اس کو فیر اور لانے والا جبریل امین ہے اور مصطفیٰ کے سینہ اتھر پر نازل ہو رہا ہے اور آج بھی بالکل اسی حالت میں اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا ہوا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستیاں ختم کریں اور اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ اگر مسلمان حکمران ٹھیک ہو گئے ہم خود ٹھیک ہو جائیں پہلی بات ہوئی حکمرانوں کو کیا کہنا اسی آپ کدھی ٹھیک نہیں ہوئے حکمرانوں پہ اگر ہم ہر بات ڈال دیں گے تو یہ بھی مناسب ہیں نہیں ہے ہمیں چاہیے ہم خود ٹھیک ہو جائیں قرآن کریم پڑھیں صحت لفظی سے اس کی تلاوت کریں روزانہ کا معمول بنائیں کہیں انشاءاللہ تھوڑا سا معمول بنائیں ایک رکوب پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ زنگییں بدل جائیں پھر آہستہ ایسا اس کو سمجھیں صحت لفظی سے پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی دین اسلام کے جو دشمن ہیں انہیں نیست و نابود فرمائیں اور جو مسلمانوں کو راہِ ہدایت عطا فرمائیں مسلمان ہوش کے ناخل لیں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں یہ بھی ہوش کے ناخل لیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حانی ناست